کی وجہ سے ہے اور عزت رسول کا دوسرا نام بطول ہے تو میرے ساتھ مل گئے ہیں میں نے بات کی ہے کوئی میرے ساتھ جو بھیجا ہے ہمارکمہ سے نام بہت کی ہے کائنات کا فکر دل یہ ہوا ہے کہ نہ کسی کو عزت رسول سمجھ میں آئی نہ بطول سمجھ میں آئی اگر عزت رسول سمجھ میں آجاتی تو بطول سمجھ میں آجاتی اور مسئلہ یہ ہے سکار کہ جو رسول کا تعرف دیا وہ یہ دیا مولوی نے جس کی نگاہ میں عزت رسول یہ ہے کہ فرشتہ کہتا ہے اکرام پڑ پڑ رسول کہتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا یہ عزت رسول مولوی کی نگاہ ہے حیدر آباز کام پر آپ کی بیدار شہدوں کو دیکھتے ہوئے فکرہ کہہ رہا سکار پیدا پیدا فکرہ ہے آپ اسے قبول پرمائیں گے میرا ساتھ دے دیکھتا ہے موڑ strand میں پڑنا نہیں آتا تھا میرا رسول کو موڑ здہان پڑھ تھا یہ عزت رسول ہے میں ایک بات کہہ جو تہا ہوں آج سو پوچھان سال پہلے کی انسان جان بڑھا اج الحشبہ ہے دو سو سال پہلے کیوں نہیں گیا پانچ سال پہلے کیوں نہیں گیا ہزار سال پہلے کیوں نہیں گیا کیا پہلے یہ دو آنکھیں نہیں تھیں یہ دو آنکھ نہیں تھے یہ دماغ نہیں تھا کیا یہ سینہ نہیں تھا یہ دل نہیں تھا تو پہلے چاند پہ کیوں نہیں گیا پانچ سو سال پہلے کیوں نہیں گیا یہ پچاس سو سال پہلے کیوں نہیں گیا تو سب کہیں گے آنکھیں دل تھا دماغ تھا مگر ارم نہیں تھا اس لیے چاند پہ نہیں جا سکا حیدر آباس کہاں مکسکرہ کہہ رہا ہے جو بیدات پہ مہات پہاں کرے گا عزیز آنے مہادرم اگر ارم نہ ہو تو بندہ چاند پہ نہیں جا سکتا کوئی میرا آنکھ میں پہتے جا سکا میں جو ہاتھ ریچے نہیں آیا گیا وہ میرے محمد گشان میں نہیں اٹھا وہ جو ہے یا نہیں ملکہ ہے نہیں آپ کی نگاہ میں اس ذکر میں بول میں کہا سکشاہ جی مولا آپ کو اسے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں اسی علم کی قسم ہے قریب سے مندر پہ پہلی جفعہ اگر آپ سے ایک فکرہ کرنے لگا ہے اس فکرہ میں گوٹ ہوا ہی بولا کریں اس ذکرہ اس کی مجھے پتا کیا ہے سکرہ بہت اہم ہوتے میرے مولا سے کسی نے پوچھا کی جو قرآن میں ہے کن فیہ کن وہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے یہ اللہ کن کہتا ہے وہ نے کہا کیا کیسے کیونکہ یہ سید دم درود کرتے ہیں کچھ پڑتے ہیں تو پھر شفاہ ہوتی تو پھر وہ کمال تو دم میں ہیں درود میں ہوتی تو یہ ہے ہی نہیں دکھا تو یعنی پھر کمال تو کن میں ہیں وہ کن کہے گا تو ہوتا ہو میرے مولا کہتے ہیں وہ کن کہتا نہیں ہے تمہیں سکھانے کے لیے ہے اس کا ارادہ ہے تو بجھے ہی نہیں ہے سکھانے تو ہی کیوں کہ اس کا ارادہ ہے بچ وہ ارادہ کرتا ہے پھوٹ گیا اس نے ارادہ کیا سات آسمان بنے سات موق بنے چاند بنے آسمان بنے شتارے بنے بچ اس کا ارادہ اس میں کن پڑھا نہیں ہے اس نے دم کی کہنا کن پڑھا نہیں ہے ارادہ پھوٹ گیا کہتا ہے تاریخ نمبر پر پہلی کتا وہ کسے کائنات بنانے کے لیے کون نہیں پڑھنا پڑھتا اوشیدی ان پر درود پڑھنا پڑھنا آیا اوہ 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 میں نے کیا پڑھ دیا سرکار کون پیچھے رہ گیا پھوٹ گیا تم نے کہی اور تاریخ نمبر پڑھ ہی لیے ہی لیے اوہ مchezیدی ان پر دیلیڈ پھونٹا پڑھنا بڑھتا ہے انیکی سکر میں بہت نہیں سے بہت نہیں سے ان کے سکر میں بہت نہیں سے زیادہ مہترین بہت نہیں ہم پر بات کرتا ہے نہ تم اس سے دکھنے رسول شمجھ میں آئے نہ بطول شمجھ میں آئے اگر اس سے دکھنے رسول شمجھ میں آتے ہیں پھر بطول شمجھ میں آتے ہیں بدول کا رسول کی ایک بیٹی ہونا رسول کی عزت ہے یہ رسول کی عزت کا مصدر ہے علی کا رسول کا نائب ہونا یہ رسول کی عزت ہے نہیں میں یہ بات سمجھانا جائے پہمام دل کے ہم پر موقع آگیا ایک شخص آیا دربارک علافت میں حاکم کا پاس آگا کہتا ہے حاکم میری عمر جو ہے وہ پندرہ ساتھ میں ابھی دنیا میں آنے والا تھا میرے بعد سے میری مانکہ چھکڑا ہو گیا ہم مدینہ شور سے چلے گے پندرہ ساتھ بات پس آیا ہوں پتہ لگا میرا باپ مر گیا یہ زمین جائے دار کا وارش میں ہوں مجھے میری براہ سے دے حاکم کہتا ہے تو بس پوری گواہ ہے میری ساتھ ہوئی چھڑے گا جو میرے ساتھ چل رہا چاہتا ہے علی کا نائب ہونا رسول کی عزت ہے کسی اور کو نائب بناوکے رسول کی عزت پھر دے گی دیکھو عزت بنی کیسے ہے میرے محمد گواہ ہے میں جو پتہنا سال بعد آیا ہوں یہ ہے مجھے جانتا ہے کوئی کہ میں گواہ ہے گواہ کے بغیر ہم کوئی ساتھ چاہتا ہے گواہ کے بغیر ہم کوئی ساتھ چاہتا ہے جب میں یہاں سے بہت دیکھو دربار سے بہت دیکھو سامنے اسے سلمان نظر آئے تھا سال بعد آئے تھے سلمان کہتا ہے ابھی ابھی یہاں دربار سے نہ جا وہ علی آنے والا ہے جسے کسی گواہ کی کوئی ضرور دیں بھئی جو ہاتھ نہیں چرہ جائے گا وہ پیچھے دیں جائے گا ہتھر بات بار کرنا کہ تمہیں دیکھو کہا جو علی آنے والا ہے جسے کسی گواہ کی ضرور نہیں تمہیں دیکھو بس حدیدانے مہدرم کہاں میرا پین علی آیا میرا پین علی سے وہ سوال گواہ ہے کہاں مولا مجھے یہاں پر میرا حق چاہیے یہ ملی میرا حق نہیں دیتا مجھ سے گواہ ممتا ہے میرا علی جانگر ساتم سے کہتا ہے میں علی جو کہہ رہا ہوں یہ بارش ہے میں علی کہہتا ہوں یہ بارش ہے اسے حق دے دے میں علی کہہتا ہوں یہ بارش ہے کہ علی تو جانکہ بڑھتا ہے ہم کماتے بغیر کچھ نہیں دے دے جب تک گواہ نہیں ہوگا ہم حق نہیں دیں گے بس میرا رسول میرے رسول کا وہ بارس میرے رسول کی حزت رکھتے ہوئے ہمتگار کو اس کا حق پہنچانے کے لیے وہاں پر اعلان کرتا ہے کہا سلمان اچھا اگر اس کو شک ہے کہ وہ اس کا بات نہیں یہ اس کا بیٹر نہیں تو سارے مدینے کو کچھا گا لو آؤ کبرستان چلتے ہیں آؤ اُس ہی سے جا کے پوچھنے ہیں اس کا بات ہے یاد دائیں بیٹم میں مولا زندہ رکھی یہ لبادشان رہ جبنے گرموں پر کھڑے ہوئے بہت مفید کی بات ہے بس میرا پیل علی چلا میرا علی دیکھا اسے کبرستان میں پہنچا میرا علی کبرستان میں پہنچا ایک مرتبہ کبر پر میرے مولا علی نے ہاتھ رکھایا ہاتھ رکھا گے میرے مولا کیا دیکھتے ہیں چلت باہر آیا وہ مٹی چھارتا ہو پاہر تو اجید کہاں جہاں بیٹھے ہو دیکھنا میری طرف ازدانک حضرت مٹی چھارتا ہوا اس کا پاہن پہنک رہا پہنک رہی کہتا ہے تیرے مولا کو دیکھے السلام علیکہ یا بھلی ہدا السلام علیکہ یا بھلی ہدا السلام علیکہ یا بھلی ہدا سلمان کہتا ہے مولا باقی باتیں بات میں پوچھوں گا پہلے بھی پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں اس نے السلام علیکہ امیر المومنین کہتے کیوں نہیں کیا شاہدھی اکروسر کہتے کیوں نہیں کیا فاتح بھائبل کہتے کیوں نہیں کیا رسول کہتے کیوں نہیں کیا قلعہ امار کہتے کیوں نہیں کیا کہا سلمان تو خود کو نہیں پوچھ رہتا سلمان نے پوچھا کہ تُو نے ولی اُلطا کہہ کہ سلام کیوں کیا توجہ دن کی ماں نے نادر علی پڑھ کے دل بلایا ہے کہتا جب سے منا ہوں علی کی ولایت کا سوال کتنی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ اور تُوہی آیا نہیں رہی ہے بیٹی نیجن ہاتھ دی چلے گے مل دیں گے ہم سب مل کے ساتھ اُلطمن کے پاجو اطبا زمان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مل کے حید علی مولا آپ کو سندگی جائے بات اچھا میرے پاس طرف دست حضیدہ کے طرف میں آپ کو لے عزت کا قصول اس میں ہے کہ علی کو نبی پہ نائم مانا جائے ماننے میں اور حق میں فرق ہوتا ہے ماننا اور ہوتا ہے حق اور آدم نے جو تومہ کی دعا کی تھی آدم نے تومہ کی دعا میں تیمہ بے حق کے محبت بے حق کے حق بے حق کے فاتح بے حق کے حاصل بے حق کے حوش ہیں ماندے کے ساتھ ہے حق ماننا علی نبی کا نبی کو شادق امین کیا کافر نہیں ماندے ماندے شادق اور امین کافر نہیں ماندے ماننا ہے محمد الرسول اللہ یہ نبیوں نے کہا ہے علی کو بری کا حق یہ ہے یہ مسلمان بھی پوچھتے ہیں یہ بڑھیں کہ آپ آسانوں میں عشق برنا یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے علی علی اللہ کیوں پڑھتے ہیں شیعہ کوم علی 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 اللہ کیوں پڑھتے ہیں میں انہیں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں حیثرباث ہمیشہ انہیں جواب دیتا ہے انہوں میں باغ کمرے میں ایک لوڈی ہے تم تو چھوڑتے نہیں ہو ہمیں پھلے پیداں میں محمد علیؑ علیؑ جس کے دل پہ لگی ہے جس کے دل میں ابھی بستا ہے ہمیں صفیر علیؑ اللہ کو کیسے چھوڑ حق ہے علیؑ کی بلایت کی قواہی دینی ہے یہ علیؑ کا حق ہے کہ جب محمد کی نبوت کے قواہی ہو فوراً علیؑ یہ فاطمہ کو ماننا نہیں ہے حق فاطمہ ماننا فاطمہ کا حق کیا ہے علیؑ کا حق ہے ملائے فاطمہ کا حق ہے فاطمہ اب یہ دیکھنا ہے کہ حق فاطمہ مانتا کوہاں ہے جبراہ پتا کی بسم ہمارے بسنی نہیں ہے کہ ہم اس بارگاہ میں آئیں اور اس بی بی بھی بھی اسم میں بیان کر سکیں خدا کی قسم میں اس فاطمہ کی فضہ سے دو چملے پس جانتے ہیں کہ جانتے ہیں اس فاطمہ کی فضہ کے دو چملے پس جانہا فیضہ سے کسی دیکھتا فرد آتا ہے فیضہ بڑی تو گنیز بنی پھر رہی ہے مجھے مجھے باتا ہے مریم افسد ہے دعا کے مخصوات پران میں سمسا سکتا ہے سعید نے لیے آپ نے دعا کرنی میں یہ فکرہ دیسے ہیں مجھا کریں گے میں ایک بات کہنا ہوں بس کوئی ملے میں چھوڑ رہا مریم افسد ہے افسد ہے مخصوات فیضہ نے جواب دیئے فیضہ نے دیئے افسد ہے میں فیضہ افضل ہوں فاطمہ سے میں فیضہ افضل ہوں مریم سے میں فیضہ افضل ہوں مریم سے کہا ہے مریم ہے فیضہ تو افضل ہے مریم سے دلیل دے اگر دلیل نہیں دے گی تیری قدر کار دے گی حاکر مجھے فضا دے گی تو فیضہ افضل ہوں مریم سے کیا دلیل ہے جب فیضہ اپنی مان کی گود میں آئی مریم جب اپنی مان کی گود میں آئی مریم کی ماں نے مریم کو گود میں لے میرا نام فرزا محمد مصطفیٰ میں گھبر آ گیا میری پاس اپنے لنگ ہو تمہیں وہ گھبر آ گیا کہا 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 کہاں گھبر آ گیا کہاں گھبر آنا گھبر آنا میں تو حبہ شے بھی افضل ہوں پھر شکتی میں حبہ شے بھی افضل ہوں کہاں تُو حبہ شے افضل ہے کہاں کیا شے کہاں تو نے سنا نہیں جب حبہ توبہ کے لئے تصویبیاں پڑھتی تھی وہ بار بار کہتے تھے بے حق فادمہ بے حق حسد بے حق حسد بے حق حسد بے حق علی بے حق محمد وہ ان پانچ کا نام لیتی تھی وہ پانچ سارا دن میرا نام لیتے ہیں اممہ فرزا بھے فرزا بھے فرزا اممہ فرزا کہاں میں افضل ہوں سمجھے شکتی میں افضل ہوں آسیہ سے تاہم ہر جائیں گے یہ سن کر شکتی منگل کیسے ہیں کہ تُو آسیہ سے انگل ہو جائے آسیہ کی قوت میں وہ موسان نبی پڑا ہے کہاں میں آسیہ سے افضل ہوں اس کی قوت میں موسھا تھا میری قود میں حسین فرد میری قود میں حسین فرد حضری بس بس خاطب ہو خاطب ہو منزل بھلے آیا جہاں تک لے گیا مقام ہے یہ تنابیسات دکھانے یہ آج کلپڑی یہ بحث جاری ہوئی ہے اب گوگر نصفان کی باتیں ہو رہے بجابہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکر رکھوں کہ نصفان کبھی میں پاس ہو اور تو کی حق کی بات ہو میں کہتو سکر تمہیں کتنی بات ماننی پڑے گی اگر انہیں حق کو حق سمجھا ہے تو وہ اسلام کی بجیس کسی نے کسی کا حق سمجھایا ہے تو اسلام نے سمجھایا ہے اور یہ اسلام ہے تکلوں کی بجیس اگر آئے تو حقوق نصفان کے عورتوں کہ حقوق کی بات کر رہے ہو تو بہتر اپاس کہاں اسی طرح کہتا ہے پلے ہو تو بھی خدیجہ کے گھر کے چکڑوں پر پلے ہو تو بھی خدیجہ کے گھر کے چکڑوں پر نمک حلال ہو تو پھر نمک کی بات کرو اے ہم موگے نصفان کی باتیں کرنے والوں کبھی آؤ تو صحیح باگے فتت کی بات کرو تبھی آؤ جاں صحیح باگے فتت کی بات کرو مانا تو صحیح تم نے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے آئے اور تو بھی حقوں کی بات کرتے ہیں حضر محترم جب تک بدول کی حق کی بات نہیں ہوگی کسی کو اس کا حق نہیں نہیں ہاں بس ایک جملہ اور میں یہ ہاں چھوڑ کر جا رہا آل محمد کو فرما رہے ہیں کہ جب جب ہمارے مخالف کو پاس جاؤ تو فادمہ کی حق کی بات کرو کہ یہ وہ حق ہے جس حق کی بجائے سے سب سے زیادہ مسلمانوں نے کلمہ پڑھا ہے علیہ محمد اس حق کے ساتھ کے ساتھ بس ایک جملہ کہنا ہے میں نے مسائل کا مولا بزنگی دیکھیں سلام مزرحیم عباد و شاہد آپ میتر دیکھیں گے آپ کے ہاں پھر ہے کہ آپ اس وقت میں دیکھیں میتر دیکھیں میں پاک بھی بھی بارگاہ میں ایک فکر آگیا کہ چھوڑ مولا بزنگی دیکھیں عباد و شاہد حضرین مدرم مسلمانوں کو ہم اس مجالی سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اس پیغام کو سنو اور ہدایت کے لئے بس یہ فضرہ کافی ہے خدا کی نظم کہ بھر مدینے میں مسلمانوں نے ملکے رسول کی ایک بیٹی کا قتل کرنا یاد ہو جس کی حائد نکل آئیے مولا تیری حائد قبول فرمائے مولا کی حائد قبول فرمائے مولا قبول حسین کہ حسین کے لئے پورا صال رو لے ہونا وہ حسین بھی دعا کرنا کہ میری مان کی پچھ سے بہت اچھی مولا تمہاری دعا کر دائیں اپنا تھوڑی دن اگر آپ کو مسلمان فرمائے لے مشاہد پر میں بی 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 بے تو آبیج میں شامل ہونا تھوڑی دن اگر فرمائے لے توجہید ہے یہ کسر فضائل سنا کر امیروں کے امیروں کے لیکن جب غریبوں کا مرشہ ہو تو غریب کی طرح غریب کی طرح غریبوں کا ذکر ہے وہ غریب ہوش ہیں جب میں باتم کرتا ہے اپنی ماں کا ماتم تو تمہارے ساتھ ملی جاتا ہے بھر بدینی مسلمانوں نے مل کر رسول کی بیٹی کا قطر کیا ہے اور میں ایک فکر نہ کہو یہاں اس ایک بیٹی کا جس کا ایک ہونا اس کے ایک ہونے کی طریق جس کا ایک ہونا اس کے ایک ہونے کی طریق ہے اس کے ایک بیٹی کا مسلمانوں نے قطر کی اترکار قطر کرنے کے بعد میرا مولا حسن جسے ہاں جمع ہوئے ہوئے خدا کی قسم جب ہوں گے مسلمان حسنے تھے میرا مولا حسن مسجد دبی میں آگر حجرہ کہتا تھا مسلمانوں اب تو خوش ہو جس کے رونے کی عبادوں سے تنگ ہوتے تھے وہ چھلی مولا تمہاری حسنے جس کے رونے کی عبادوں سے تنگ ہوتے تھے وہ چھلی گی میری ماں مجھے چھوڑ کر چھلی گی جس کے مانو میری ماں مجھے چھوڑ کر چھلی گی عزیزہ نے مہدرم وقت پتا کوشت ہوتا وقت وہ تھا جب بدور کہہ رہی تھی فرزہ اسی فرزہ سے جو ران محیط سے واقعی من خدا کی قسم اس فرزہ سے کہتے فرزہ جب تک میری تصویح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں یہاں پر ہوں پھر تصویح کی آواز آنی بند ہو جائے سمجھ لینا میں اپنے بابا کے پاک چھلی گی سمجھ لینا میں بابا کے پاک چھلی گی عزیزہ نے مہدرم کہاں پر ذاکرین یہ بات سمجھے نہیں ہے آواز بطول کی نہیں تھی آواز تصویح کی تھی فرزہ نے کان لگا کے تصویح کی آواز سنی تصویح کی آواز آ رہی تھی یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ ایک مطلبہ تصویح سے آواز آئی انہا لیلہ وہ انہا لیلہ لوگوں یہ صدا آتی ہے احمد کی لاحظ سے کوئی تو میرے زخم پہ مرحب بھی لگا دو یا قبر پہ زہرہ کی بنا دو کوئی سایہ یا سایہ گمبت میرے روزے سے ہٹا دو یہ تھے قبلہ علامہ سید حیدر عباس رکھوی مومنی اکرام آج کی مجلس کا پروگرام کچھ اس طرح سے ہے